نکارہ گیا ایک زخم ناسور بن کر تباہ کر سکتا ہے پر ساہت سے اٹھا ایک قدم حمد کا کارمہ بنا سکتا ہے چگہ تباہ کر سکتا ہے انسپیکٹر کو ملا کر تین لاکھ کیا شوری ہوا اور کچھ زیور بھی گئے تقریباً چار لاکھ کے زیور تھے انسپیکٹر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں اچھا نریج جی آپ یا شوبہ جی آپ یا پھر آپ کی بیٹی ردنا آپ لوگ ان حملہ اوروں کو پچان سکتے ہیں نہیں ایک تو وہ انہیرہ بہت تھا اور اور چاروں نے چہرے بھی ڈھکے ہوئے تھے کیش تقریباً چار لاکھ تھے بلوکہ ٹوٹا ہوا ہے کچھ جویلری بھی تھی اس کے اندر جی انسپیکٹر بلکل تھی ویلیو ویلیو تو مجھے اگزیکٹلی پتہ نی ہے وہ میری وائف آپ کو بتا پائیں گی آپ نے آپ کی وائف نے حملہ وروں کو دیکھا نہیں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کسی کو نہیں کچھ ہوا تھا اور جو ہوا تھا وہ ایک خوفناک سنناٹے میں لپٹا تھا ایک ایسا سنناٹا جس کے لمبے سائے میں چھپے جرم کو لمبی چھوٹ مل رہی تھی کھوٹ کی محول کیسا ہے پہلے جیسے کوئی بھی پولیس کو بھولیا نہیں بتا پا رہا ہے پولیس تم کو پھر پھون کیا ہاں ماں نے پولیس کو شک ہو گیا کسی نے کچھ مخلا کیا نہیں کسی کو نہیں مالو کسی نے چہرہ نہیں دیکھا کوئی نہیں بول رہا ہے تم ڈنسن مطلب سب ٹھیک ہے یہ سائے لمبے ہونے والے تھے گھنے اندھیرے میں مجرم اور ڈھیٹ ہونے والے تھے بے لگام ہونے والے تھے موسیقی 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 کنچن میں پولیس کو فون کر رہا ہوں موسیقی اور ہسپتال بھی موسیقی ہم انہیں بتائیں گے کیا ہوا لیکن اتنا ہی جتنا بتانے کی ضرورت موسیقی موسیقی ٹھیک ہے رہا ہونے تم سمجھ رہی ہونا موسیقی 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 اگزیکلی کیا سٹیٹر ہے بھے کوئی کیسولٹیز سر ابھی تک کوئی کیسولٹی ریپورٹ نہیں ہے میں دس منٹ میں سورن اگر پہنچ رہا ہوں جہاں سے فون آیا تھا میں بھی بس پندہ منٹ میں پہنچ رہا ہوں سر ایمبولینس اور ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے میرا بھی وہی موجود ہے سر ویکٹم سینئر سٹیزن ہے ستیش چودری ہی نامی اس اٹیک سے کافی سیریس انجریز ہوئی ہیں سر ان کا بیٹا ہے جیتیند چودری وہ بھی گھائل ہے سر اس کا فرسٹیٹ چل رہا ہے کوئی کچھ بولا کیا ہوا کیسے ہوا نئی سر شاک میں ہے ہماری ٹیم گھر کو سکان کر رہی ہے اٹیکرز نے پورے گھر میں اطل پتل مچا کر رکھ دیا ہے سر مین گیٹ پہ کوئی بھی فورس اینٹری نہیں ہے لیکن کچھن کا گرل ٹوٹا ہوا ہے اتنی اطل پتل اور بیٹیم سپر اٹیک سے یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں لگتا زیادہ ہیں کیا سیچویشن ہے سر ابھی تک سیچویشن کچھ کلیر نہیں کہ کل رات کو یہاں پر کیا ہوا تھا وکٹیم سے بھی ابھی تک کچھ بولا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھن کی گریل توڑ کر یہ اٹیکرز گھر کے اندر گوسے دے سر سر دھال بزو ستیش چودری اور بیٹا جتیندر چودری ان دونوں کے علاوہ جتیندر کی وائف کلچن چودری گھر پہ تھی پس سر وہ بھی کچھ نہیں بول رہی ہے یہ چپپی یہ سنناٹا بنانی رہ سکتا تینوں کو بولنا ہوگا چھتین جی کتنے لوگ تھے میرے پاپا کیسے ہیں ہوسپیٹل پہ ہیں don't worry انہیں ٹینڈ کیا جا رہے ہیں کنجن جی ہماری کنٹرول روم میں فون آئے تھا کہ آپ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے کتنے لوگ تھے سر گھر میں نہ تو کوئی موبائل فون ملا نائے گاڑی کی چاپیا پر کمپونڈ میں گاڑی کے ٹائر کے نشان دیکھیں میں نے یہ دیکھیں ہم لور گاڑی میں آئے تھے جن نہیں مال اور آپ کی گاڑی وہ تو شاید وہ لے گئے چاوی وہاں لٹکی تھی گاڑی کا نمبر دیجی اپنے جوتپور سٹی سے بہار نکلنے کے جتنے ایکزٹ پوائنٹس ہیں سب پہ ناکبندی لگا دو وائٹ سیڈان نمبر ہے آر جے وان فور فائف سیون ایکس اے سر شاید تین تھے سر شوہ نہیں بتا سکتا ایکزیکلی کیا ہو سر میں کنسٹرکشن بزنس میں ہوں میرا آفیس کانتی روڑ پہ پڑتا ہے میری وائیف کنچن ایک ڈاکٹر ہے جنرل فزیشن کنچن کا کلینک میرے کنسٹرکشن آفیس کے پاس ہی تو روز کی طرح میں نے اسے پک کیا اور ہم گھر پہنچے مدب کھانا بنا دیا ہے مجھ چلو سر شاید کھانا ٹیبل پر لگا دو چلے جانا ٹھیکی ٹھیک ٹرشاں پاپا جی جیتو جلی آجاو کھانا تیار ہے تو اس ندی کے کنارے جو کالی ندی تھی اس کے پار ایک پہاڑی تھی پاڑی پر ایک راجہ کا محل تھا دادو پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کہ اس بار راجہ نے اندھ پہنترہ ہونایا اور وہ جو پیچھے کھوہ تھا اس کو پتا چل گیا وہ بھاگ کے اور پھر سے ماما پر مجھے جاننا ہے دادو کی کہانی کا ایک پٹ باقی ہے ابھی نہیں ٹرشا کل سکول کے بعد چلو سوچا ابھی بہت لیٹ ہو گیا نہیں ماما پر مجھے جاننا ہے کہ کھوہ ماما کے ساتھ ہوا کیا مسترشا کل جان لے نانا ابھی چلو گوڈ نائٹ پاپا آ بیٹا پلیز آپ ماما کو سمجھاؤنا مجھے جاننا ہے کہ کھوہ ماما کے ساتھ کیا ہوا مسترشا چودری کھوہ ماما کی کہانی اب ہم کل سنیں گے کیونکہ اب ہو گیا آپ کے سونے کا ٹائن سب سو گئے تھے پھر رات کے قریب ڈھائی بچے میں نے کچھ سنا کھڑی دیکھی تھی آپ نے اس وقت جی دیکھی تھی مجھے کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی سب مجھے لگتا ہے پاپا نے بھی آواز سنی ہوگی کیونکہ بات میں جب میں نے روم میں جھاکا تو پاپا بیٹ پہ نہیں زمین پر تھے پھر وہ چلے گئے یہ دھنکی دیتے ہوئے کی اگر ہم نے کوئی چلا کی کی تو لوٹ کر ہم سب کو مار دیں گے دھرشا نے اپنی ممی کے چھلانی کی آواز سنی تھی یہ اٹھی اور اس نے دیکھا کہ وہ لوگ کنچن کے ساتھ چھڑپ رہے تھے بچہ 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 چھوڑا مجھے سر سر ساری ناکبندی ریڈیا ڈاک پر ہے پر گاڑے ابھی تک سپورٹ نہیں ہو پائی ہے کار کسی نے کسی سی سی ٹی وی کے سامنے سے گزری ہوگی سب کی فوٹیج مگوہ سر یہاں کی ایک پروبلم ہے یہ جگہ سٹیٹ ہائیوی سے جوڑی ہوئی ہے اگر ہائیوی سے گئے ہوں گے تو ہمیں کوئی فوٹیج نہیں ملے گی ٹھیک ہے جہاں جہاں سے پوسیبل ہے مگوہ جی سر جیتین جی آپ کہہ رہے تھے وہ تین لوگ تھے رائٹ سرلک تو ایسا ہی رہا تھا لیکن تینوں نے اپنی چہرے کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے آپ ہم ان کے ڈیٹیلز دے سکتے ہیں ہائیٹ ایج کپڑے بغیرہ کوشش کر سکتا ہوں دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ لوگوں کو بہت بڑا سنگمہ پہنچا ہے لیکن جتنی جلدی آپ ہم ان کے ڈیٹیلز دے سکیں گے اتنی جلدی ہم ان تک پہنچ سکیں گے ایک ایک منٹ ہمارے لیکن دی انسپیکٹر صاحب پلیز جل سے جل پکڑ لی جو میں چھوڑیے گا نہیں انہیں انہوں نے جھکیا وہ تین ہی چار تھے جو جو ہوا میں نے سب کچھ بتا دیا انسپیکٹر صاحب کو کھنچن کچھا جی ابھی آپ نے کہا وہ تین نہیں چار لوگ تھے تین ہوئے چار کیا فرق پڑتا ہے وہ نے ہمارے گھر میں لوٹ گیا میرے پاپا کو اتنی بڑی طرح زکمی کیا ایسا سر اس وقت میں اور میری پتنی ہاؤسپیٹل جانا چاہتے ہیں اپنے پاپا سپیل میں جی تیندری جی میری ابھی ہاؤسپیٹل میں بات ہوئی ہے آپ کے فادر آوٹ آف ڈینجر ہے وہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ڈرنے کی کیسے بات نہیں ہے سر میری بیٹی تریشہ شاک میں ہے سر اس وقت ہم ہاؤسپیٹل جانا چاہیں گے پلیز اس وقت شاک میں صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے آپ کی پتنی بھی ہیں اوری شاید ایسا کو جانتے ہیں جو نے پکڑنے میں ہماری مدد کر سکے میں چاہتی ہوں کہ ان چاروں کو جل سے جل پکڑا جائے اسی سزا دی جائے جو سب سے سخت انسپیکٹر صاحب وہ وہ چار تھے کیونکہ میں جب کمرے سے نکلی تو میں نے پاپا جی کے کمرے میں ان میں سے ہی کو دیکھ لیا تھا کنجان کنجان چیتو 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 پاپا جی پاپا جی پاپا جی بچا انسپیکٹر صاحب وہ چار تھے اور ان چاروں نے مل کے میرا ریپ کیا ہے میں ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو پکڑی اور اور پاسی کی سزا دے دی چھے پلیس یہ بات دنیا کے سامنے نہیں آنی چھے دنیا کو ماری ایک گولی چیتے ہیں جی اس وقت آپ اپنی پتنی پر دھیان دی چھے بہت بہادر ہیں آپ کی پتنی جو اپنے اوپر ہوئے جرم کو دبانے کے بجائے سامنے آکر اس کا خلاسہ کر رہے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کنجان جی آپ کو نیا ملے گا چین لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ جرم کیا ہے انہوں نے سسا ہو کی ان میں سے دو لوگوں کی شکل میں نے تھوڑی بہت دیکھی تھی میں بتا سکتی ہوں وہ کیسے ٹکتے ہیں پر پر سر پلیس چاروں پکڑے جانے چھے شیماری بہت بڑی مدد ہو جائے گی اگر آپ ان کا چہرہ ڈسکرپ کر پائیں تو اور ایک بات کنچہ جی اس وقت آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کے لئے جانے ملے qui ملے 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 ملہ تجھ ارگا ہوں زیادہ ماں نام کے بتا ہے اپنا بنا صبح ساڑھے چھ بج آتی ہوں تو پیر کو تین بجے نکل جاتی ہوں کل کتنے بجے گئی تین بجے کس کو بتایا تونے کی ساپ کے پاس کی آش ہوتا ہے کسی کو نہیں میڈم مجھے بھی کام پتا پتی ہے تیرا جی ہاں کیا کرتا ہے گھر کا کام کرتا ہے جی یہ بنا کے ساتھ چکر ہے نا تیرا نئی نئی میڈم تو نے کیا یہ بنا کے ساتھ مل کے کیا نئی بنا میں نے بنا نے کیا پہنچے نہیں پتا میڈم چل فون نمبر دے اپنا پھون دے دوسرا والا بھی دے ایک کی نمبر ہے جی پھر دے فٹا فٹ سر میں کنسٹرکشن بزنس میں ہوں ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری لین میں کیش ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں کیش ہمیشہ ہوتا ہے اکوئے گر میں جی ہاں اس سوٹکیس میں کتنا کیش تھا لگوئے پندرہ لاکھ مجھے کیش کب سے تھا کل سے یا اس سے پہلے سے تقریباً ایک ہفتے سے کسی کے ساتھ کوئی دشمن نہیں ایسا تو کوئی دشمن نہیں جو ایسا کچھ اتنا کچھ کر جائے شیچو آپ کا نوکر ہے بنا انوکرانی رجنی ان کے ساتھ آپ کی کوئی انبن کوئی شک نہیں سر کافی سالوں سے ہمارے یہ کام کرتے ہیں ان پر تو کوئی شک نہیں ہے ساپ میں بڑے ساپ جی کی دیکھ بھل کرتا ہوں چھ سال سے کام کر رہا ہوں میں ایسا کیوں کروں گا ساپ جی پیسوں کے لیے وہ چار لوگ کون تھے تیرے دوستے کی قرائے پہ لائے تھا میں کبھی ایسا کریے نہیں سکتا ساپ لوگ سے پوچھا میں کبھی ایسا کر سکتا ہوں گیا تیرے چہرے پہ لکھا تو نہیں کر سکتا نہیں ساپ تو سیدھی طرح بولے گا کی مار کھا کے مانے گا نہیں ساپ اے آپ آپ کا گھر کلونی کے سب سے لاسٹ میں اور آپ کے گھر کے سامنے صرف خالی پلوٹس ہیں سر اس ایریہ میں کوئی ووچمن نہیں ہے آس پاس سب انڈیپنڈن بنگلوزی ہیں آپ کی کلونی میں کوئی ووچمن نہیں ہے آپ کے آس پاس کی کسی بنگلے میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرا نہیں ہے اور آپ کے یہاں سے ہائیوے صرف دس نوٹ کی دوری پر اور آپ کے گھر میں پھر سارا کیر مجھے نہیں لگتا کسی نے اہم ہی جانس لیا ہوگا بلکی کسی گین کا تام لگتا ہے جس نے بہت سوش سمجھ کر پوری پلیننگ کے ساتھ آپ کے گھر کو نشانہ بنایا اپنی یادداز پر تھوڑا سا زورٹ آگیا اور ہمیں بتائیے کی کسی کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی جو ایسا کر سکتا اور یاد رہے ان کا ارادہ صرف چوری کا نہیں تھا تم چینج کر سکتی ہو کنچن اور تمہارے کپڑے پولیس کو دینے ہوں گے انسپیکشن کے لیے پروسیجر تو تم جانتی ہو آم سوری کنچن تمہارے ساتھ ایسا پاپا جی ترشا میری ترشا کیسی ہے اور جیتو تمہو ٹھیک ہے ترشا گھر پہ ہے رجنی کے ساتھ اور جیتو پولیس ٹیشن کا ہے اور بیٹرہ تم تم تو ٹھیک ہونا تمہیں کوئی چھوٹھوڑتی نیے کنچن نہیں پاپا جی جیرام وہ تھوڑا رف سا تھا ہلکی ہلکی داڑی تھی اس کی آکھیں گنچن جی بڑی بڑی کالی آکھیں تھی اس کی چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا کلر یاد نہیں ہے سر کچھ یوں سر سے لپٹا کر چہرے کا اتنا پورشن ڈھاکا ہوا تھا اس کے چہرے کا سے اتنا ہی دکھ پایا جب جب کپڑا سرگ گیا تھا سر آپ لوگ انہیں پکڑ لیں گے نا ان چاروں کو جی کنچن جی یہ اسکے چیز انہیں پکڑنے ہم ہماری بہت ہیلپ کریں گے سر ایک اور بات ہے پتا نہیں میرے ہزبر نے آپ کو بتایا نہیں کیا کنچن جی اس ریپ کے علاوہ اور ایسی کونسی بات ہے جو آپ کے ہزبر نے ہمیں نہیں بتا رہے نہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل ایک بات ہے جو شاید میرے ہزبر نے ساوٹ کر گئے ہوں ان چاروں میں سے جس نے سب سے پہلے میرا ریپ کیا تھا یہ اس کی آواز میں پہچاند سکتی شاید ان چاروں کا لیڈر یہی تھا اور اس کے بولنے کا لحظہ یہاں کا تو نہیں تھا چھپ رہے اے تو ہم تم کو مار ڈالے گا شاید بینگول سائٹ کا ہو شاید بنگالی ہو یہ انفرمیشن بھی ہماری بہت ہلپ کرے گی کنچن جی کچھ اور ایسا ہے جو شاید آپ کی ہزبر نے ہمیں بتانا میں ساوٹ کر کے ہوں اور کچھ ایسا سر کنچن جی کی سم کارٹ کا لوکیشن رانانگر ہے یہاں سے قریب تیس کلومیٹر کی دوری پر جیتیندر جی کی گاڑی بھی ہمیں وہیں ملی ہے سر 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 لگتا ہے مجرم کار کو چھوڑ کے بھاگ دی یہ ان چاروں میں سے دو کس کے چیز ہیں یہ والا بنگالی لیچے میں بولتا ہے سر 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 رانانگر کے سرپنج کو سندشہ بھیجائے وہ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں ان لوگ کو پتا تھا کہ ایک کار لے کر زیادہ دور نہیں بھاگ سکتے اسی لئے نونکر یہاں پاک کر دی اور گاڑی کی چاوڑ دی کار کے پاس سے تین سم کارٹ برا مند ہوئے اوپے یہ تینوں سم کارٹ ستیس چودری جیتین چودری کنچن چودری کیا ہوسکتے ہیں ان چاروں کافی ماہر مالک ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر وہ سیل فونز اور کار اپنے ساتھ لے جائیں گے تو وکٹیم کو ہم تک پہنچنے میں کافی وقت لگے گا جگت یہ سر فرنسک ٹیم بلواؤ کر کے سکننگ کرو سب سے پہلے فنگر پرنٹس ہسٹری شیٹرز کے ساتھ میچ کرو اوکے سر میرا سر تم جگت کے ساتھ گاؤں میں جا کے پتا کرو کہ ان لوگوں کا گاؤں سے کچھ لینا دینا ہے یا پھر کار ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے ان چار حملہوروں میں سے دو کی شکلیں ان دو تصویروں سے ملتی ہیں اور ان میں سے یہ والا یہ بنگالی لحظے میں بات کرتا ہے شاید بنگالی ہے نہیں ان لوگوں نے جو کار چورائی ہے وہ کار ہمیں یہاں سے ایک کلومیٹر دوری پہ ملی ہے مطلب ہو سکتا ہے یہ چاروں آپ کے ہی گاؤں میں کسی گھر میں چھپے ہو سکتا ہے ایک کے گھر کی تلاشی لے لیکن میں ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ایسے لوگوں کو پناہ دے دیکھیں ہم لوگ آپ پہ شک نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان چاروں کو کھوز نکالیں جو ہو سکتا ہے آپ کے ہی گاؤں میں کہیں چھپے جیسا آپ کہیں ہم تو ویسا کریں گے سر تینوں سم کارٹس وکٹمز کئی ہیں جیتندر چودری ستیش چودری اور ڈاکٹر کنچن چودری ایکسپیکٹیڈ تھا ان چاروں حملہوروں نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن انسٹرومنٹ ابھی بھی ان کے پاس ہو سکتا ہے ایک کام کرو آئی ایم ای آئی ٹریکنگ پہ ڈلوا دو سر جیسی پتہ لگا سم کارٹ وکٹمز کہیں میں نے ٹریکنگ ریکویسٹ بھیج دی گوڈ اور سر وہ دو نکر رجنی اور بننا دونوں کے ریکارڈز بھی کلین ہیں کچھ تو انکلین ہے بہت ہی میلا ابھی ایک کام کرو سر جیتیندر چودری کی بیکگراؤنڈ چیک کرو بزنس میں لاؤس دشمنی انشولینس کا ماملہ سب کچھ ایک بھی چیز چھوٹنی نی چاہیے یہ چاروں حملہور فرار ہے ہو سکتا ہے کوئی اندر کا یا آگنی یہ کھیل کھیل رہا ہو اور ان چاروں پہ سے اس کی لگام ٹھیلی ہو گئی ہو اسی وجہ سے ڈکیتی کے وقت یہ چاروں بہشی کنچن چودری پہ ٹوٹ پڑے اور یہ بات جیتیندر چودری ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے دنیا کا ڈر دنیا کا ڈر دنیا کا ڈر ایک بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے بھے ڈوگ بھاگ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سیکھلو جھوٹ بول سکتے ہیں اپنے علاقے میں جتنے بھی ہسٹری شیٹرز ہیں سب کو اٹھاؤ اندر کرو اور ڈنڈا کرو جی میڈا کیوں بھے گووین ہمارا فون نہیں اٹھا رہا ہے تو لگتا تجھے اٹھانے کا ٹائم آگیا ہے مجھے ترے بہانے نہیں چھئے کام کی خبر چھئے کل سبے مجھے اپنے اڈے پہ مل ونا تری خاتیاں خڑی کروں گی جی ٹھیک ہے اوکے کنچن لاؤ میں اندھا بھی پاپا جی کو لنچ دیتا جاؤں گا نہیں میں چلی جاتی ہوں ترشا ویسے بھی سوبے سے پاپا جی کے ساتھ ہے ان سے ملنا بھی ہو جائے گا اور میں وہیں سے گھلے نکل جاؤں گے کچھ دینوں کے لئے آف کی نہیں لے لیتی ہو میرے پیشنس کو میری ضرورت ہے جی تیندرہ اور سچ گھو تو اس وقت مجھے بھی ان کی ضرورت ہے وہیں مجھے یہ سب بھولنے میں مدد کریں گے نا سوری کہنا تھا کی میں نے تم سے کہا کہ اس بات کو دبا دو پولس سے کچھ نہ کم یہی نا یہ مجھ سے ویسے بھی نہیں ہو پاتا جی تیندرہ کوئی ہمارے گھر میں گھوس آئے جو من مرضی ہو وہ کرے اور نکل جائے اور میں چھپ رہ جاؤں یہ چھپی حضم نہیں ہوتی مجھے تیرے مطلب کی بات ہے اس لئے فون کر رہی ہوں ارے جولدی بول میکو فون بند کرنا ہے انفرمیشن آیا ہے ماملا جو ہے تھوڑا گڑ بڑا گیا ہے ریڈار میں ہو ریڈار سے باہر نکلو گرمی بہت ہے تم کو ٹاریک انفرمیشن آیا ہے تو کیس اپنے میں آیا ہے اب چلو رکھتیوں میں مجھے بھی فون بند کرنا ہے اے شوہ بے انگران ہونے کا ٹائم آگیا ہے نکلنا ہو کینو تم کو کی خواہر میں لیا کیا تمنا زیادہ سوال مت پوچھو نکلنا ہوگا اب بھی نکلنا ہوگا دی 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 دا کچھ تو بولو کیا پتا چلائے تم پولیس دھون رہی ہے ہمیں بارات لے کر دی دا کھور پکی ہے سنو ری سب الگ الگ راستہ میں جائے گا سب کم وائل فن بند رہے گا کوئی کبھی چالو نہیں کرے گا راستہ میں کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا سمجھا ٹھیک اچھے چلو سمجھ ماندے چلو کون کسے سندے سے بھیج رہا تھا وہ کون لوگ تھے جو ان چاروں کو ایک سنگین جرم کے بعد بھاگنے میں مدد کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان چاروں بے لگام کرمنلز کا کوئی کارڈینیٹر تھا کوئی کٹ پھتلی کار ایک بھی نہیں نہیں سر ایک بھی نہیں ہے ہماری فورنسک ٹیم نے کار کو سکین کیا چار فنگر پرنٹس ملے ہیں لیکن یہ چار ہمارے ہسٹری شیٹرز کی ڈیٹا بیس سے میچ نہیں کرتے ہیں صرف 35 گینگز کو کھنگالا ہے چھوٹے بڑے سب ڈیٹائیڈ ڈاپیوں کو بھی کوئیسٹین کیا ہے ہر نیٹ وارٹ ٹیپ کیا کہیں سے کچھ نکل کے نہیں آ رہا ہے اور وہ بنگالی میں بات کرنے کا لہجہ اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا سا پورا جوتپور جیسل میر بار میر اور جیپور سب جگے بھوما پر ان کو کوئی نہیں جانتا بنگالی لہزا تھا وہ بھی پتہ لگایا یہاں پاسی کی بستی میں کافی لوگ بنگالی ہے ان سے بھی پوچھا پر کوئی نہیں جانتا انہیں لوٹ پاٹ ہوئی ہے مار پیٹ ہوئی ہے گینگ ریپ ہوا ہے کسی نے تو کیا ہوگا کوئی تو ہوگا جیتین تکی بیگراؤن سے کچھ نکلا ایکچولی نو سر چکرنے جیسا کچھ بھی سامنے نہیں آرہا اور یہ چاروں بھی سامنے نہیں آرہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں ہے نہیں سر آؤٹ آف سٹیٹ کی گئے ہو سکتی ہے جا خاص اس کام کے لیے لائے گئے ہو بنگال سے شاید تین تھے سر شوہ نہیں بتا سکتا تین نہیں چار تھے پنگالی لہجے میں بات کرتے ہیں اس کا مطلب پنگال سے کوئی کنکشہ ہو سکتی لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے ابے سر ہمیں جال بہت دور تک ریکھنا ہوگا انٹر سٹیٹ جا دو سسپیکٹ کے سکیچز اور چاروں کے ڈیٹیلز کے ساتھ ایک انٹر سٹیٹ سرچ آپریشن لانچ کیا گیا دیش کے الگ الگ راجیوں کے ہسٹری شیٹر سے اور جیلز میں پوچھتا چھوئی ہر سٹیٹ کے کرائم ڈیٹا بیس کو باریکی سے کھنگالا گیا موسیقی 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 چینے ہم نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے ایک عرصہ ہو گیا انسپیکٹر چھار کرمینلز اپنی مرسی سے سمائے جگہ اور وکٹمز کو ڈھون کر ان پر اٹیک کرتے ہیں اور آپ لوگ ہفتو باد پہ انہیں پکڑ نہیں پاتے کیونکہ وہ کائر ہیں کنچا جی اندھیرے پہ وار کرتے ہیں لیکن میں نے وعدہ کیا ہے آپ سے اگر وہ دنیا کے سب سے اندھیرے کونے میں بھی ہوں گے نا تو کھسیر کر لائیں گے ہونے آپ کو نیای ملے گا کنچا جی ہاں شیطر نیکس پیشن کو پیش تو پریس کئی دوسری کیسز کے کاران ہم سے چھوڑ گیا ہوگا لیکن آپ کا جو یہ سوریہ نگر جوتپور والا جو ایک کیس ہے ایک مہینہ ہو گیا ستھیر چار سسپیکٹ ہے لیکن ایک بھی لیڈ نہیں ملی لیڈ تو نہیں کہوں گا لیکن ہمارے فریدہ باد میں بھی ٹھیک ایسے ہی ایک کیس ہوا تھا آپ کے کیس سے تقریباً چار مہینے پہلے سننا ہوں کنیکشن بتائیے وہ میں آپ کی کیس کی ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا انڈیپینڈن پلوٹ پر بنگلو سی سی ٹی وی کارنا ہونا وارچ مین کارنا ہونا اور ہائی وی سے لگ کے گھر آگے گھر میں گسنے کی موڈر ساوپرین ڈی بھی وہی تھی کیچن کی گریل کو تروڑ کر وہ لوگ اندھا رہے تھے وکٹیمز کو باندھا تھا یس پورا کا پورا آپریشن ٹھیک ایسا ہی تھا جیسے کہ آپ کے کیس میں حملہ وروں کو مہنو گھر کی پوری جانکاری تھی اور جیسے آپ کے کیس میں وکٹیمز اپنے کیس کو پرسو کرنے سے ایچ کچا رہے تھے اس کیس میں بھی ایسا ہی تھا حالانکہ ہم نے پوری کوشش کی سدھیر میں ایک بار ان لوگوں سے ملنا چاہوں گا کوئی کنیکشن ملے نہ ملے بات کی بات ہے کم سے کم کچھ آئیڈیا تو ملے گا کہ آ کر یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ارے سدھیر صاحب یہ کیا ہے ہم آپ کو دو دو تین تین بار بتا چکے ہیں کہ لوس کیا کیا ہوا ہم اس حادثے کو بھلا چکے ہیں اب ہم نے گھر کے باہر ایک واشمن بھی بٹھا رکھا ہے ہم اس کیس کو پرسو کرنا نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو آپ کیس پرسو کرنا چاہتے ہیں نہیں سوال یہ نہیں ہے فیکٹ یہ ہے کہ کرائم ہوا ہے آپ کے گھر پر حملہ ہوا ہے اور حملہ بھر ابھی بھی آزادی سے گھن رہے رجیب ہماری جودپور میں بھی جس گھر پر حملہ ہوا ہے وہ حملہ بھر بھی ابھی تک پکڑے نہیں گئے دیکھیں نریش جی ہمیں ان دونوں کیسے میں کافی سمانتہیں دکھ رہی ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ کسی ایک ہی گینگ کا کام ہم بس انہیں پکڑنا چاہتے ہیں انہیں ان کی صحیح جگہ پر پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ کل کو وہ کسی دوسرے گھر کو اپنا نشانہ نہ بنا سکے سر یہ ایک چیز کامن ہے جو سوریا نگر میں بھی ہوئی اور یہاں بھی کچھ اور بھی ہے زبردست کامن کیا سر مرے بتایا نا وہ لوگ آئے پیسے زیور لوٹے انہوں نے آپ کو باندھ کے رکھا تھا جی باندھ کے رکھا تھا ہاں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کون آئے تھا اندر کیسے آیا بس بیڈروم میں کھسے ہم پر وار کیا ہم بے ہوش ہوئے سب کچھ لوٹ لے گئے حملہ کرنے سے پہلے ان کی آپ سے کوئی بات ہوئی تھی کیس کا ایسا کچھ پوچھا تھا انہوں نے ہاں پوچھا تھا بنگالی لہجہ تھا پوچھنے والے کا ہاں ان کا style تو تھا ایسے بات کرنے کا یہ بات آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا نا ریش جی اس سمیں اس tension میں چھوڑ گیا ہوگا دماغ سے آپ نے ان کے چیرے اتنے رزدیک سے دیکھے تھے کہ ان کے چیروں کی ڈیٹیل سے ہمیں بتا سکیں نہیں جی اندھرہ اتنا تھا بس انہوں نے لوٹا اور بھاگ لیے سر ان ساری کیسیز میں ایک بات اور کو مل ہے یہ ہملاور ان کی بھی گاڑی لے کر بھاگ گئے تھے جو یہاں سے تقریباً دس کلومیٹر دور انہوں نے چھوڑی اور اس کے بات نکل گئے دیکھیں نا نا ریش جی ہمارے جوتپور میں جو کیس ہوا اور آپ کے کیس کتنی ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کون ریش جی کچھ اور ایسا ہے جو آپ کے دیماغ سے چھوڑ گیا ہو جو آپ نے صدیر کو نام بتایا ہو دیکھ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کی آپ کو چاہتے کیا آخر اس رات جب آپ کے گھر پہ اٹیک ہوا گھر میں کون کون تھا پس ہم ہی تھے میں شبہ اور ہماری بیٹی رتنا رتنا کا اپنا بیڈروم ہے نہیں نریش جی شبہ جی اس رات ان درندوں نے رتنا کو باندھ کے رکھا دی اس کے کمرے پہ ہے نا رتنا میرا تو بندرش نہیں پاپا ایک منٹ مجھے آپ لوگ اس سے پچھ کہنا ہے ہاں بیٹا بولو یس وہ سکیچز جو آپ نے ممی پاپا کو دکھایا تھے ان میں سے یہ کیے ہے پیرا شور جی سر میں نے اسے دیکھا تھا اس رات سے آج تک نو مہینے ہر رات اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور میں کامپنے لگتی ہوں اس میں اس نے ٹاول جیسا کچھ پہنا ہے لیکن میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا تھا میں آپ کو اس کے چہرے کی بال وغیرہ کی پرابر ڈیٹیلز دے سکتے ہیں کیا ان کیسز میں کوئی پرسنل اینگل تھا یا پھر یہ کچھ اور ہی تھا یہ اب تک کلیر نہیں تھا کہ ان چاروں بے لگام سے حملہ وروں کی لگام کیا دراصل کسی پانچمے کے ہاتھ میں تھی الگ الگ راجیوں میں ہوئے یہ دو کرائمز ایک جیسے تھے مانو کسی ایک ہی گروہ نے کیا ہوں I'm sorry sir اس دن میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں کیا تھا سر وہ لوگ چار لوگ تھے اور ان لوگ انہیں میرے ساتھ سر میں انہیں اتنا ہی دکھ دینا چاہتے ہوں چتنا انہیں اس سے سو گناہ زیادہ شاہد سر میں نیند میں تھی اور وہ لوگ چار تھے اگر یہ کیا دو ہوتے تو میں کچھ کرتی ڈکسان پہنچانے کی کوشش کرتی اور شاید یہ سب نہ ہونے دیتی سرپنا میٹھا اس حاصل کو پھولنے کی کوشش کرو اور جہاں تک بات ہے درد کی کانون انہیں در دے گا ایسا در دے گا کہ سالوں تک بھگتیں گے وہ اسے ترپوک لوگ ہیں وہ تر رہے ہیں تم سے ہم سے تر کے مارے دم دبا کر بھاگ رہے ہیں لیکن کہاں تک بھاگے گے کہاں تک چپے گے پکڑے جائیں گے آئی پرومیسیو بیٹا ہم انہیں ان کی صحیح جگہ پر پوچھا کر رہے گے تم نے اس ساری باتیں باتا کے اپنے سینے گابو جھلکا کر لیا ہے اور وہ بزدل کبھی تمہیں سپنوں میں دکھائی نہیں دیں گے بیٹا ایک ریکویسٹ ہے کیا تم ہماری اس کے چارٹرز کو ان لوگوں کے چہری کی ڈیٹیلز دینے میں ہماری مدد کرو گی بچے ہیں میری بار بھی میں ہے میں نہیں چاہتا کہ دنیا کو اس کے بارے میں پتا چلے توٹ جائے گی بو سر نریشی ہمیں آپ کی بیٹی کی ہیلپ صرف ان لوگوں کے سکیچز بنانے کے لیے چاہیے آپ فکر مت کیجئے بہت سٹرونگ ہے آپ کی بیٹی بہت دو رہے میں سما سکتا ہوں چندہ مت کیجئے آپ آپ کی پریویسی پر قرار رہے گی سر سر اپنی ساری کومن باتوں کے بات دی ایک بات اور ہے جو ان دونوں کیسز میں کومن ہے نریش جی ڈاکٹر نریش اگروال وکٹم کنچن چودری ڈاکٹر نریش جی ڈاکٹر ایک منٹ ایک منٹ ایسا ہی ایک اور کیس بھی ہوا تھا یہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر آوٹر فرید آباد کا کیس ہے اس کیس کے ہونے سے آلماست دو مہینے پہلے کا کیس تھا وہ کیس کیا ہے وہاں بھی ایک فیملی ہے جین فیملی ڈاکٹر ویکاز جین ہمیں اس ڈاکٹر ویکاز جین کی فیملی سے بھی مرلا آؤ تینوں کیسز میں لگ بگ ایک جیسا پیٹرن استعمال ہوا ہے کوئی پرسنل اینگل ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ تینوں ڈاکٹر کے گھر ہیں اور تینوں پر اٹیک ہوتا ہے اسلام علیکم کھلا آؤ بیٹھا اندر آؤ نہیں نہیں پھر کبھی کھلا یہ ہے آپ کے لئے بھیجائے یہ تو بتاؤ میرا کلیم کیسا ہے بھالو اچھا ہے موسیقی 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 اب کیا چاہتے کیا ہے آپ بتائیں گے مجھے جن چار لوگوں نے آپ کے گھر کو لوٹا انہوں نے یہاں سے لگ بگ تیس کلومیٹر دور ایک اور فیملی پر حملہ کیا اور اس کے کچھ مہینوں بعد جوتپل میں ایک فیملی کو اپنا نشانہ بنایا ہم بس ان چاروں مجرموں کو پکڑنا چاہتے تو پکڑ یہ نہ انہیں بار بار مجھ سے وہی وہی سوال کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کیونکہ بار بار وہی وہی سوال کرنے کے باوجود ہمیں ہمارے سوالوں کے صحیح صحیح جواب نہیں مل رہے ہیں جو ہوا وہ صحیح صحیح بتائیں میں نے آپ کو ان لوگوں نے ہمیں باند دیا اور ہمارے گھر کو لوٹا کیش لے گئے اور میری کار بھی لے گئے جو میں آپ کے گھر کے پانچ کلومیٹر دور ملی اس میں چابی لگے بھی تھے اور آپ کے گھر کے سارے موبائلز کے سم کارڈ آپ کے گاڑی میں ہی تھے آپ کو میری کار اور سم کارڈ ملے اور کیا اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ چار لوگ تھے میں نے ان کے چہرے نہیں دیکھے ڈکے ہوئے تھے کپڑوں سے ڈکے ہوئے تھے کپڑوں سے ڈکے ہوئے تھے انسپیکٹر صاحب وہ چار لوگ آپ کو مل جائے نہ تو انہیں چھوڑیے گا کولی مار دیجئے گا وہ ہی میں ختم کر دیجئے گا آپ لوگوں نے پکڑ لیا ہے کیا ہاں بولیے آپ لوگوں نے پکڑ لیا ہے کیا انہیں ابھی نہیں پکڑا ہے لیکن تو پھر آپ کیوں کو رہے گرے ہاں میں دکھتا نہیں ہے آپ کو میری بیوی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے پھر سے وہی وہی سوال وہی یادے وہی دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتا پہلے یہ آئے انہوں نے ہم سے ہزار سوال کیے صرف سوال کیے پھر کچھ نہیں ہوا مہینے بیت گئے اب آپ آدم کے ہوں اور آپ بھی وہی کے وہی سوال کر رہے ہیں پھر کیا ہوا اور کیا ہوا اور کیا ہوا یہ سوال کرنے سے وہ فرار پکڑے جائیں گے کیا وہ جنگلی کتے تو ابھی بھی آرام سے گھوم رہے ہوں گے نا کیوں کیونکہ آپ سب کچھ ختم ہونے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں کب پکڑ پائیں گے آپ ان چاروں کو کبھی پکڑ پائیں گے بھی یا نہیں دیکھیں ہم پر کیا بیٹی ہم بہت اچھے سے جانتے لیکن آپ بار بار یہاں آ کر وہی وہی سوال پوچھ کے ہمارا درد کم کرنے کے بجائے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں ہمارا ارادہ آپ کے درد کو بڑھانے کا نہیں بلکہ چن لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا جرم کیا انہیں ان کی صحیح چگے پر پہنچا لے کا تو پہنچا ہیے نا پیٹی ہے انہیں گسید گسید کے لے جائے اور فاسی کے پندے پر لڑکا دیجئے انہیں ہمارے علاوہ اور دو گھر لوٹے ہیں نا انہوں نے کیوں لوٹے کیونکہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا انہوں نے ان لوگوں کو صحیح وقت پر ختم نہیں کیا اور اب آپ بھی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے تو پتہ نہیں وہ لوگ کس کے گھر میں اپنا کان پھر سے کر رہے ہوں گی کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ ہمیں پولیس کی ضرورت ہی کیا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر جان ہم ان تینوں ایڈیکس کو میچ کر رہے ہیں اور میچ کرنے سے کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان تینوں ایڈیکس میں سیم سامنے آ رہی ہیں آپ فریدہ آباد کے ہی ڈاکٹر نریش اگروال کو جانتے ہیں میں کسی نریش اگروال کو نہیں جانتا جوتپری کی ڈاکٹر کنچن چاہدری نہیں ڈاکٹر نریش اگروال اور تھوپیٹی اور ڈاکٹر کنچن چاہدری جنرل فیجیشن ہے تو میں ایک نیورولوجسٹ ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں لیکن آپ کے کسی پیشنٹ کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے اپنے کسی پیشنٹ کو ڈاکٹر چاہدری یا ڈاکٹر اگروال کو ریفر کیا ہو یا انہوں نے اپنے کسی پیشنٹ کو آپ کو ریفر کیا ہو میں نے کہا نہ میں کسی نریش اگروال یا کنچن چاہدری کو نہیں جانتا ہوں اب آپ لوگ ہمیں اکیلا چھوڑیں گے بھی یا نہیں دیکھیں میں مانتا ہوں آپ کا غصہ جسٹی فائیڈ ہے بہت بڑا جرم ہوا ہے آپ کے ساتھ اور وہ لوگ ابھی تک کھلا گھوم رہے ہیں وہ پکھلے جانے چاہیے تھے کہیں نہ کہیں گلتی ہے ہماری گلتی ہے آپ کی مانتے ہیں آپ یہ بولنے سے آپ بچ نہیں سکتے انسپیکٹر آپ اور وہ سارے پولیس والے جو مجرموں کو نہیں پکڑ پاتے you all are responsible yes we are we are responsible لیکن ہم اپنی responsibility پوری کریں گے جنہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے وہ پکڑے جائیں گے ان کو ان کی صحیح جگہ پر پہنچایا جائے گا I promise you Dr. Chen ایک request ہے آپ سے آپ کے کلینک میں اور آپ جن جن ہسپیٹل میں وزیٹ کرتے ہیں وہاں پر جتنے بھی آپ کے پیشنٹ ہیں ان کے ایک لسٹ بڑائی اور خاص کر کے آپ کے وہ پیشنٹ جن سے آپ کا کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو یا ان کا آپ سے کوئی جھگڑا ہوا ہو treatment کو لے کر fees کو لے کر یا کسی بھی بات کو لے کر please ڈاکٹر نریش اگروال orthopedic فریدہ باد اور ڈاکٹر ویکاس جن neurologist نے یہ بھی فریدہ باد پیسٹ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے کہ ڈاکٹر نریش اور ڈاکٹر ویکاس سے کبھی ملی ہو ہاں لیکن ہمارے medical conferences ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں بٹ ان دونوں کے بارے میں specifically ایسا کچھ یاد نہیں ہے کنچن جی اب ایک کام کیجئے آپ کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں سب کی ایک لسٹ بنائیں خاص کر کے وہ لوگ جن کا آپ کے ساتھ کوئی دوہش گصہ یا آپ سے کوئی دشمنی رہی ہے دشمنی پیشنٹ کی مجھ سے دشمنی کبھی ٹریٹمنٹ کو لے کے یا فیس کو لے کے کسی بھی پیشنٹ سے کوئی انبن یا جھگڑا کچھ بھی ہو ایسا کچھ ہے تو نہیں پھر بھی ڈاکٹر اچھا ہوگا آپ اپنی گھر داس پر زو ڈالیں اور ایک لسٹ بنائیں اپنے نئے پرانے سبھی پیشنٹ کی ستنا بیٹا اس سے ہمیں بہت مدن ملے گی شو بھا جی اب آپ لوگ گھر جا سکتے اور نشچنط رہیے یہ چاروں بہت جلدی پکڑے جائیں گے سدھیر اب ہم جوتپور لٹیں گے نیا آپرشن لانچ کریں گے تم یہاں پر کرنا رائٹ انٹرسٹریٹ ڈھوڑنا ہوگا ایک بار بس یہ ہاتھ پہ آ جائے باقی کے تین بھی ہاتھ پہ آ جائیں گے ڈاکٹرز کے پیشنٹ کی لسٹ بھی آ جائے تو ہم انہیں بھی میچ کریں گے ویسے مجھے ان سارے اٹیکس میں کوئی پیٹن ضرور لگ رہا ہے بلکل پیٹن ایک ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ دونے سکیچ کو دیان سے دیکھو اور اپنے بینگول میں ایک ایک جیلا لیکنے گاؤں کچھ بہا جائے گٹھون دو اپنے سارے آدمیوں کو کام پہ لگا ٹاکار ٹینشن نہیں جو خرچہ ہوگا ہم دے گا لیکن تاہر توڑی خبا نہیں کالو ماملا خب گورم موجھ لے یہ سکیچ ہے اور شاید یہ ٹیم کا لیڈر ہے دوسرے بندے کی رف سکیچ ہے تیرے پاس ہاں میٹو میں اب ہمارے پاس دن کے چوبیس نہیں اٹھائیس گھنٹے ہوں گے تب تک جب تک ہی ہے اور اس کی پوری گینگ نہیں مل جاتی سمجھ گیا میڈو ٹپ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن مجھے یہ آدمی کسی بھی حال میں جل سے جل چاہیے اسمان آج تک تُو نے میرے لئے جتنے لوگوں کو ڈھونڈا ہے وہ سارے ایک طرف اور یہ چاروں ایک طرف ٹپ تجھے چار گناہ ملے گی پر مجھے یہ لوگ چاہیے مطلب چاہیے جی سار یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کون انہیں لے کے آیا ایک ایک ڈیٹیل چاہیے مجھے سمجھا گروہ کے ایک سدسسے کے پکے سکیچ کے آدھار پر پڑے پیمانے پر انٹر سٹیٹ سرچ آپریشن دوبارہ سے لانچ ہو خبریوں کا ہر نیٹ ورک اوور ٹائم کر رہا ہے فریدہ باد کے ڈاکٹر نریش اگروال اور ڈاکٹر بکاس جین اور جوتپور کی ڈاکٹر کنچن چودری نے اپنے اپنے پیشنٹس کی لسٹ بھیجی ایک ایک نام سکین ہوا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا یہ تین اٹیکس جھوڑے ہوئے تھے یہ تینوں ڈاکٹرز جس جس ہسپٹل میں کنسلٹینسی کرتے تھے وہاں پولیس نے پوچھتا آج کی یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کیا ان تینوں ڈاکٹرز میں کوئی کنیکشن تھا پولیس اس ایک سنگل سراغ کی تلاش میں تھی جو انہیں جل سے جل ان حملہ وروں تک پہنچا سکتا اس گروہ کی درندگی اور وحشیت کے شکار جو ہوئے تھے وہ سب ہی اب کافی اچرج میں تھے کہ ایسا کون تھا ان کے عطیب میں جس نے اتنے کرور طریقے سے ان کے ساتھ پرتیشوڑ دیا تک tota امی تو مارا امی کے دیدیثی تین گھروں میں ڈکیتی اور گینگ ریپ کرنے والا چار لوگوں کا یہ گھرو پولس کے شکنجے سے فیلحال بہت دور تھا پیشنٹس والا اینگل جو پولس ٹٹول رہی تھی وہ انہیں کوئی بریک تھوڑ نہیں دے رہا تھا اور پھر ایک ایسی خبر آئی جس سے موجودہ محول میں اور الچن پیدا ہو گئے جیہاں کلی رو تک سے خبر آئی میں ڈاکٹر دھیرچ پوری سے مل کر بھی آیا پھر سے ایک ڈاکٹر کاکر ہاں سیم پیٹ سب کو باندھا آ گیا کیش نوٹا گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر پوری کی وائف کے ساتھ ریپ کیا گیا چار حملہ پڑتے ہیں چار حملہ پڑتے ہیں سیم موٹس اوپرینڈ کیچن کا گریل کاٹ کر رہے تھے پکہ وہ ہی ہیں ڈاکٹر دھیرچ پوری اور ان کی وائف پر اٹیک ڈاکٹر ویکاس جین اور ان کی وائف کے اٹیک سے ٹھیک دو مہنے پہ لے کیا گیا سیم موٹس اوپرینڈی پھر سے ڈاکٹر کا گھر اکیلا باندھا نہ سیکیورٹی کارٹ نہ سی سی ٹی وی کیمرا ہائیوک ایک دم کری سیم پیٹر اپنے ساتھ کار اور موبائل فون لے گئے اور کسی سنسان جگہ پر کار اور سیم کار چھوڑ گئے سر ہو سکتا ہے جو اینگل ہم پروب کر رہے ہیں وہ ایک کوئنسیڈنس ہو ان چاروں کیسز میں کوئی کنیکشن ہی نہ ہو چلو مان لیتے ہیں ہو سر اور اگر یہ اینگل نہیں بھی ہے یہ صرف رینڈم ٹارگیٹس تھے ہم لابر ہوگے تو بھی کوئی نہ کوئی اینگل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ بینہ در کے بینہ روک ٹوک کے ایک کے بعد ایک کرائم کرتے جا رہے ہیں اور ہم ان کے پیٹرن کو کریک نہیں کر پا رہے ہیں یہ بے لگام اس لیے گھوم رہے ہیں کیونکہ صحیح وقت پر ان کو لگام لگائی نہیں گئی ان چاروں کیسز میں ایک اور بات کامن ہے کسی بھی گھر میں فائٹ بیک نہیں ہوا کسی نے بھی ان چاروں کو چیلنج نہیں کیا جوابی زخم نہیں دیے سر ہو سکتا ہے کہ پیشنس والے کوئی کنیکشن نہ ہو بلکہ ان کا کوئی سپورٹر ہو جو ایسے گھر ڈھونتا ہے جن پر اٹیک کرنا آسان ہو اگر کوئی ایسا ایسپورٹر ہے تو پھر کمال کا ایسپورٹر ہے تعریف کرنی پڑے گی اس کی جوتپور، روتک، فرید آوات تین تین شہروں میں وہ چار فیملیز کو ایسپورٹ کرتا ہے ایک ایسے گینگ کے لیے جس کا لحظہ بینگولی ہے چاروں فیملی ڈاکٹرز کی انڈیپینڈنٹ بگلو جہاں پر نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے نہ سی سی ٹی وی کیمرا سب کے سب بگلو ہائی ویسے صرف پانس سے دس نٹ کے دوری پر ہو سکتا ہے ایسے اور بھی کیسے سو جن کی انفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس انفرمیشن کیوں نہیں ہے کیونکہ تمام سسٹم ہونے کے باوجود ہمارا تال میل ٹھیک نہیں ہے انفرمیشن ایک دوسرے تک پہنچتی نہیں ہے اور اگر پہنچتی ہے تو بہت دیڑ سے پہنچتی ہے تب تک آروپی اور جن کر چکا ہوتا ہے ابھے سر شاید تم سے ہی کرے شاید کوئی سپوٹر ہوگا جو ان خروں کو پہچانتا ہوگا ہمیں چودری بنگلے میں ایک بار پھر جانا چاہیے یہ گھر ٹارگٹ کرنا آسان ہے الگ ہے تو پہلے تو یہاں پر سیکیورٹی بھی نہیں تھی سرے جتے اندر چودری کانسٹرکشن لائن میں کام کرتا ہے اور اس کی وائپ ڈاکٹر ہے سرے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے یہ گھر پہ کیش اور جولری مل سکتی ہے کیش اور جولری کے علاوہ یہ چاروں ہمس میٹانے کے لیے بھی جرم کرتے ہیں ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں گینگ ریپ نہ ہوا یہی سبج میں نہیں آ رہا ہے کہ چور آخر چاہتے کیا تھے ریپ یا پھر لوٹ عجیب سی بات ہے ہمارے خبری نیٹورک نے بھی زیرو ریزلز دیا سرے لوکل ہسٹری شیٹرز کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن نہیں بنا پایا ہے بنگالی لہزے میں باتیں کرتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتے ہیں چاروں بنگال سے ہوں سرے ویس بنگال کی پولیس بھی ابھی تک کوئی تھوڑ سبوت نہیں بھیج پائی ہے تو پھر کون ہو سکتے ہیں یہ اور ان شہروں میں ان کا کیا کانٹیک نیٹورک ہے جو ایک جیسے ویکٹیمز کو ایڈنٹیفائی کرتا ہوں جی نے میڈم میں تو یہاں سب کے گھر سے کچھ رائے کٹھا کر کے یہاں جمع کرتی ہوں اتنا سمائی کا ہوتا ہے کہ کہیں اور دیکھوں میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کبھی تم نے کسی کو دیکھا گھروں میں جھاگتے ہوئے یا پوستاش کرتے ہوئے جی میں تو اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی ہوں اتنا ٹیم ہی کہاں ہوتا کہ یہاں وہاں دیکھ سکوں یہ جیتین چودری کے گھر میں جو کانٹ ہوا ہے اس کے بارے میں تو تجھے پتا ہوگا پتا چلا میڈم جی لیکن ہوا کیا یہ نہیں جانتی بہت ساری پولیس کی گاڑی آئی تھی دیکھا میں نے لیکن ان لوگ کے گھر میں کیا ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو کہاں پتا ہوتا ہے نام کیا ہے تیرا یاسمین جافری کان رہتی ہے وہ چندن باگ کے پیچھے والی بستی میں سار میں ڈاکٹر اگروال اور ڈاکٹر جن دونوں کی گھر کے باہر اپنے آدمی لگایا ہوئے یہ دیکھنے کے لئے کوئی ایسا تو نہیں جو انفرمیشن پاس کر رہا لیکن ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں اپنی سرج کنٹینوی رکھو سدھیر ایک بھی اور کرائم ہونا نہیں چاہیے بعد میں ہمیں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم اسے روک سکتے ہیں سہی کریں سار سار چاروں کرائم سین سے چھرائے کے فونس کی آئیم ی آئی ٹریکنگ چل رہی ہے سار وہ تو مہینوں سے چل رہی ہے بس ہر دو دین ہفتوں میں کچھ فون ایڈ ہو جاتے ہیں لیکن ایک بھی فون سوچھون نہیں ہوئے ہو سکتا ہے سار ابھی تک بیچا ہی نہ ہو لیکن کیوں نہیں بیچا یہ لوگ آٹ دس موبائل کا کر کیا رہے ہوگے میڈاپ ہم پورا ٹرائی کر رہا ہے ایک بھی دیر نہیں گیا شکیش لے کے گھومے بینا لیکن پتہ نہیں لگ پا رہا یہ آدمی ادوسرز کا شکیش ہے کہ یہ بینگول کے کس خونے سے نکلیں بیہار وہاں بھی بنگال کے کچھ لوگ رہتے ہیں اور بنگالی لہجے میں بات کرتے ہیں ہم ادھا بھی چار آدمی لگایا ہے میڈم فیلڈنگ کے لیے لیکن ابھی تک تو کوئی خوبور نہیں آیا ہے خوبور آتے آپ کو فون کریں گے یار اسمان یہاں تو جانبر آ پڑی ہے ان لوگوں تک پہنچنے میں اس کیس میں چاروں آروپیوں کے اب تک کوئی سائے تک نظر نہیں آ رہے تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ پولس سے دو قدم نہیں بلکہ دو میل آگے تھے کیونکہ کوئی انہیں لگاتار خبر دیتا جا رہا تھا پر یہ کب تک چلتا ہر بے لگام کھوڑے کی لگام ایک دن کستی ہی ہے موسیقی 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 شیتر اس مام رکھو پانچ منٹ بعد بھیج دے نا ٹھیک ہے پانچ منٹ دو مجھے ہلو کنچن جی موسیقی جی جی دونو تے ان لوگوں نے آپ کا موبائل فون یوز کیا تھا کنچن جی اور یہ تصویریں آپ کی سوریز ڈرائیو میں آگئی جی جو فون انہوں نے چورایا تھا وہ ویڈ برینڈ موبائل کا تھا اس کا ایک اپنا ہی سائیبر سپیس ہوتا ہے جیسے کی ڈروپ بوکس یا مای سپیس کی طرح تو کوئی بھی اگر اس فون سے کوئی فوٹوگراف کھیچے تو وہ آٹومیٹیکلی اس سائیبر سپیس میں سٹور ہو جاتی ہے تو چوری کے بعد جتنی بھی تصویریں لی گئی ہیں وہ اس سائیبر سپیس میں سٹور ہو گئی حادثے کے بعد آج پہلی بار آپ نے اپنا اس سٹوریج چیکیا ہے جی نہیں حادثے کے تراند بعد میں نے دوسری کمپنی کا موبائل فون لیا تھا وہ یوزر فرینڈلی نہیں تھا تو میں نے یہ کل خریدا جو میرے پہلے والے برینڈ کا ہے ویو موبائلز سٹوریج کے ساتھ سنگ کرنے پر کمپنی سے میسج آیا سٹوریج کو اپگریٹ کرنے کے لئے مجھے عجیب لگا کیونکہ حادثے سے پہلے میرا سٹوریج فول نہیں تھا میں نے فولڈر کھولا تو یہ سارے فوٹوز مجھے اپلوڈڈ ملے سر سر سرویلنس ٹیم 100% شور ہے جب سے کنجن چودری کا فون چوری ہوا ہے سوچ آف ہی رہا ہے مطلب ان حملہوروں نے بینہ سمکارٹ ڈالے ہی فوٹوز کی چھی سمکارٹ فون میں نہیں تھا تو پھر بینہ سمکارٹ کے بینہ مومائل ڈیٹا آن کے یہ فوٹوگرافز فیوڈرائی سٹوریج میں کیسے اپلوڈ ہو گئے سر ہوسکتے ہیں وائی فائی نیٹ ورک کے ثرو اپلوڈ ہوا ہو چوری ہوا فون جب وائی فائی نیٹ ورک کے رینج میں آئے ہوگا تو یہ سارے فوٹوز آٹوماتکلی اپلوڈ ہو گئے یہ کسی چمتکار سے کم نہیں یہ سراغ اپنے آپ ہماری کود میں آکر گئے تو یہ ہے گروہ کے جان لادش پنگلہ دیش سر اس کے سر کے اس طرف دیکھئے ڈھاکہ ہو سکتا ہے اسی لئے رہجہ بنگولی لائٹ سر ہمیشہ رڈار کے باہر رہے ہیں اس لئے کوئی لوکل خبری اس سے نہیں جانتا ہے ہو سکتا ہے ہملا پر واپس پہنچ گئے ہو تھا کامنگلہ دیش سر انڈیا میں کافی ایر کانونی بانگلہ دیش ہی رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور سر میٹرو سٹیز میں ہی نہیں یہ دیش بھر کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی رہتے ہیں سر مینلی یہ لوگ کانسٹرکشن سائٹ پہ کام کرتے ہیں اب ہمارے پاس ان چاروں کی شکلیں ان کا ٹھکانہ مالوں میں پس اب ہمیں سٹرائک کرنا ہے فاسٹ اور سٹریک وراتنا کیسی ہے ٹھیک ہے پہلے سے کافی ٹھیک ہے کانسلنگ کام کر رہی ہے لگتا ہے بلکل کر رہی ہے اور جب سے اس نے اس حادثے کے بارے میں کھل کر بات کی ہے اس کے اندر کافی چینجز آئے ہیں کرائیم ران سے فون تھا انہیں پتا چل گیا ہے کی حملہ ور کون تھے بانگلہ دیشی فوٹوگرائفز کو ٹھیک سے زوم کر کے دیکھنے کے بار دھاکہ معلوم ہو رہا ہے وہ لوگ پکڑے جانے چاہیے جیتیندرہ انہیں کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے تھاکہ وہ دوبار ایسا کرنے کی ہمت نہ کر پائے ہلو ہلو کون ہو رہا تم پرلے سے خبری ہو ہاں کچھ بتانا ہے تمہیں ہاں تو بولو تم آج ایک کنشن سائٹ پر آئے تھے اور چال لوگ کی فوٹو دکھائی تھی ہاں ہاں گیا تھا یہ چاروں کشن سائٹ میں کام کرنے والے ایک آدمی کے گھر میں رہے ہیں کام نہیں کر رہے تھے پر رہے تھے وہاں میں نے خود دیکھا ہے انہیں وہاں نام چاہیے اور کیس آدمی کے گھر وہ بھی تھا آج وہاں پر اس نے فوٹو دیکھا لیکن پہچانے سے ساپ انکار کر دیا نام بتو آبید انساری اور آپ کا آبید انساری جی سر یہ رانہ نگر میں بھی تھا وہاں بھی ایسی نانہ کر رہا تھا کہ کہیں دیکھا نہیں ان لوگ کو شاید بھول گیا ہوگا جب الٹا لٹکے گا تو سب یاد آ جائے گا آبید دادا کو ہے نا آبید سر آپ کو کچھ معلوم نہیں پوئی آپ کو پسا رہا ہے آپ کو غلط بطایا ہے سر سر تو بڑا کس ہے مالک ہم محنت مزدوری کرنے ادھر آیا ہے کوئی غلط کام نہیں کیا غلط طریقے سے انڈیا میں خوش آئے یہ بھی کوئی کم غلط کام نہیں ہے چل بیٹا تیرے سا دباد میں نپٹھو گا یہ بول یہ چارو کا ہے نام بول چارو کے اکرم بیک کلیم ساید ایرپان میرزا اور یہ واسیم میر کہا ہے اس وقتی ہے چارو یہ چارو ابھی کہا ہے مجھے نہیں ملوم پہلے ہمارے پاس ہی تھے یہاں پہنچے کیسے وہ ہم انہیں ادھر بلایا تو تو نے انہیں ڈھاکا بنگلہ دیش سے یہاں ملائیا چوتھپور میں جی مالک جلدی سے جلدی تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ یہاں رکنا بہت خطرناکے تم لوگوں کے لئے ابھی کہا جائیں گے آجا تھیے ہی رکیں گے کل صبح باتوارا ہوگا اس کے بعد نکل لیں گے کیوں بلایا انہیں ڈھاکا سے یہاں ان میں سے کلیم سید یہ ہمارا دوست ہے ڈھاکا سے ہم لوگ یہاں محنت مزدوری کرنے کے لئے آئے سالی ڈکہتی اور ریپ کو مزدوری بولتا ہے چتے اندر چودری کا کھر کیسے چنے تو نے آ کے لئے چنے کیا پھر کوئی اور بھی تھا ترے ساتھ کوئی اور تھا کون یاسمین پورا نام بول یاسمین جعفری یاسمین جعفری وہ کچھرے والی جی میڈم وہ ہی اس نے پورے گھر کی جانکاری لی اور ہم کو دیا ہم نے کلیم کو اور اکرم کو بتایا سب یاسمین رو تک فریدہ واد وہاں پر لوٹنے کے لئے گھر کس نے دھونے اور تیرے یہ چاروں ساتھی کلیم ارفان وسیم اکرم کیا سے پہنچیں وہاں وہاں ہمارا ایک آدمی ہے جنید پورا نام جنید شاک موبائل نمبر وہ ہمارے موبائل میں ہوگا یا لے نکال نمبر سب اکہ یہ وہی جونیت چیک ہے اس پر میرے دو بندیں نجر رکھے ہوئے شاہد اس وقت وہ گھر پہ ہوگا جنید سب میری بات سنو میں نے کیا کیا سب ایک منٹ بات کچھ بیتا ہوگے بھی میں نے کیا کیا چنید تیری ماں کو ہم نے باہر بٹھایا ہے اب اگر تُو نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا نا تو تیری ماں سے پوچھنے پڑے گے اور وہ ضرور بولیں گے سمجھ گیا نا تُو بتا اکرم بیگ کلیم سید ارفان مرزا اور وسیم میر اس وقت کہاں ہے بار سب میری ایمیوں کا کچھ بت کریے ان کو چھوڑ دیئے میں سب بتاؤں چلی شروع جا مریدہ بات اور رو تک دونوں جنگہ میں نے ہی گھر ڈونے تھے ان کے لیے اب پہلے یہ بتا اس وقت وہ لوگ کہاں ہیں ارفان اور وسیم لکنوں میں اکرم اکلیم کے بارے میں ان کو پتاؤں گا لکنوں میں کہاں پتا اور نمبر وقت جلدی موسیقی پتا تو نہیں تو ابھی کیا بھی ٹھوک دوں گا دونوں کو کلیم یہی پڑے لکھنوں میں بلا محصدیت کے پیچھون والا محللہ میں رہتا ہے موسیقی 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 ایک ہے کہ کلیم تو یہاں پر بیسے بھی گئر کانوی ڈنگ سے رہ رہا ہے میں نے تو جیہاں پر ٹھوک بھی دیا نا تو کتا پوچھنی آئے گا یہاں پر چل باتا اکرم کاؤں ہے بول دھاکا دھاکا کاؤں ایڈریس بول سر ان چار میں سے تین ہماری کسٹڈی میں ہیں ان کے ہیلپرز بھی جو گھڑھونڈنے میں ان کی مدد کرتے تھے لیکن ان کا لیڈر اکرم بے وہ ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں لگا ہے انفومیشن ہے ہمارے پاس کی اس وقت وہ دھاکا میں ہے ایڈریس ہے ہمارے پاس بول بول ایڈریس ہے ہمارے پاس کی اس گروہ نے جو چار گھر لوٹے تھے اور چار گینگ ریپ کیے تھے ان میں کوئی پرسنل اینگل شامل نہیں تھا چاروں پریبار ڈاکٹرز والے ہونا واقعی میں محض ایک اتفاق تھا چاروں گھر صرف اس لیے نشانہ بنائے گئے تھے کیونکہ وہاں سے بھاگ نکلنا آسان ہوتا اور ان گھروں میں اس گروہ کا ویروت کرنے والا کوئی نہیں تھا ساتھ ہی یہ گروہ اس لیے بھی کامیاب ہو پایا تھا کیونکہ انہیں لوکل لوگوں کا سپورٹ ملا تھا جنہیں لوٹ کا حصہ دیا گیا تھا یہ چاروں بانگلہ دیشی یوک انڈیا میں عوید پرواسی تھے نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے جنہیں جرم کا راستہ پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ لگا اور اپنے حوض کی گھنونی پیاس بچانے کا لیے تو بس جو بھی گھر انہیں آسان لگ اٹیک کرنے کے لیے وہاں انہوں نے حملہ کر دیا اور باقی اٹیک سے بھی کوئی کنیکشن نہیں جی نہیں آپ لوگوں میں اور ان کے بیچ کوئی کنیکشن نہیں ہے پہلے روہ تک میں پھر یہاں فرید آباد میں دو بار اور پھر جوتپور میں ہر جگہ گھر لوٹے اور اور اس کے بعد وہاں پہلے انہوں نے ہر جگہ لوٹ پارٹ کی اور پھر اس کے بعد وہی گھنونہ جرم کیا اب مجھے کالج کے لیے لیٹ ہو رہا ہے سنبھل کر جانا ڈاکٹر نریش ہم بانتے ہیں کہ ہمیں انہیں بہت پہلی پکڑ لینا چاہیے تھا لیکن ان میں سے تینہ بماری کسٹیڈی میں ہیں اور ایک بنگلہ دیش میں ہیں اس کے ایکسٹیڈیشن کے لیے ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل کانونی معاملہ ہے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ہم اسے انڈیا لاکار ہی رہے ہیں کنچن جی یہ چار بھینکر سنگ کی انجور نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ہوئے یہ ہم مانتے ہیں لیکن اب ہم ایسی تکڑی چار شیٹ فائل کریں گے ان کے خلاف کنے کڑی سے کڑی سجا ہو سب امید ہی ہے یہ سب اس لیے ہو پایا کیونکہ سب سے پہلے آپ نے سامنے آکا اپنی چکپی توڑی اپنے لیے انساف مان شکریہ 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 خوفناک اور وکرت جرم کا یہ سلسلہ تو پولیس نے ختم کر دیا پر کیا اس طرح کے جرم پوری طرح سے روکے جا سکتے ہیں جرم پر پوری طرح سے انکش لگانا واسطویق طور پر سمبب نہیں ہے لیکن اس کیس میں ایک سنگین جرم ہونے کے بعد بھی وہی جرم کئی اور بار دہر آیا گیا اسی علاقے میں بھی اور پاس کی کئی انہے جگہوں میں بھی اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ جرم کو روکنا بہت ضروری ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب جرم سے لڑنے والے تمام سسٹمز پر لگام اس طرح سے کسی جائے کہ جہاں پورے دیش کی پولیس اور پرشاسن کے بیچ میں ایک زبردست کارڈینیشن ہو جرم ہوتے ہی انفرمیشن ترنت شیئر ہو اور ایکشن سخت ہو ساتھ ہی پوری دردتا اور ذمہ داری سے ان سبھی کوششوں کو بھی بڑھانا ہوگا جو مجرموں کو بے لگام ہونے سے روکیں پھر وہ چاہے ہسٹری شیٹرز ہوں یا نو سکھیے اس کیس کے سبھی آروپی وسیم، عرفان، کلیم، اکرم، عابد، جنید اور یاسمین کو ساتھ ہی ان پر ودیشی گھسپیٹ کے لیے فورن ایکٹ تیرہ اور چودہ بھی لاغو ہوئے ہیں اس کے علاوہ وسیم، عرفان، کلیم اور اکرم پر IPC کی دھارہ 376D کے تحت گینگ ریپ اور دھارہ 497 کے تحت اڈلٹری کے چارجز بھی لگائے گئے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک سرکشت رہیں سترک رہ کر ایک اچھے ناغرک کا فرض ادا کریں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائہن Crime Patrols کے اور بھی دلچسپ کہانی دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں